بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و خریت سے ہوں گے سو ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو جو شیئر کرنے والا ہوں پلیز آپ اس کو بی کیئر فل دیکھئے گا ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتاؤں کہ جو میں نے اعلان کیا تھا فری ٹکٹس ملیں گی یا فری ٹکٹ لوگ جائیں گے دو فلائٹوں پر تو وہ آپ کو میں ویڈ پروف اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ وہ لوگ فری کیسے کے تھے اور دوسرا میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ سعودی عرب اور دبائی سے آپ جو فری فلائٹیں جائیں گی وہ کون لوگ ہوں گے اور وہ کب تک آپ کو سیڈز ملیں گی اور وہ جو سیڈز ہیں وہ بھی ریجسٹریشن سے ہی ملیں گی لیکن اس کا ریجسٹریشن کا کوئی تھوڑا سا مطلف طریقہ ہوگا لیکن وہ ہوں گی فری پہلے میں یہ ویڈیو بتاؤں کہ کچھ بھائیوں نے میرے جو ویڈیوز پر غلط کومنٹ کیے تھے میں ان کا وہ یہ غلط ثابت کرنے والا ہوں کہ جو میں نے بولا تھا کہ آپ کے تقریباً 340 جو پسنجر ہیں ان کو فری ٹکرز ملیں گی دو فلائٹیں ایسی تھیں جو کہ فری ٹکرز تھیں تو چلیے میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں کہ یہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی 11 اپریل کو جس کے 48,000 ویوز بھی ہیں 57 کمنٹس آئے ہیں ابھی سارے تمہیں آپ کو پڑھ کے نہیں بتا سکتا ہوں تو چلیے میں یہاں سے یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ پہلے بھائی نے لکھا ہے جو مسکت میں قیدی ہیں وہ امان سے کب لے رہے ہیں پاکستان میں یا بتاؤ تقریباً فلائٹ لائے گی مطلب کب تک لگے گی اچھا جی یہ کیا کہتے ہیں دوسرے بھائی کسی کو کچھ نہیں کہنا ٹیک نیوز ہے اچھا فیک نیوز لکھنا تھا بھائی نے فیک نیوز ہے ٹکٹ لینی پڑے گی آپ کو بھائی بہت آرام سے جھوڑ بھو رہے ہیں اس طرح کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی کافی سے کومنٹ ہیں یہ لکھایا جی فیک 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 لگا ہے مطلب نیوز فیک اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بھائی جو پہلا بھائی ہے اس نے نیوز پوری دیکھ لی تھی اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ مسکت سے فلائٹ ہیں جو دو ہیں وہ جانے والی ہیں اب یہ آپ بھائیوں پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ میں نے اس ویڈیو میں کیا بولا ہے جب آپ اس کے ایک ڈیڈ منٹ دیکھ کے تو آگے کومنٹ کر دو کہ تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آگے میں نے کیا بول دیا ہے تو پلیز اگر آپ کو دبائی اور سعودیہ کی بھی پوری نیوز چاہیے تو آپ یہ ویڈیو اینڈ والی ضرور دیکھیں گا اور ساتھ ساتھ میں ویڈ پروف آپ کو بولا ہے کہ ویڈ پروف آپ کو بتاؤں گا کہ جو دو فلائٹیں گئیں تھیں بلکل فری گئیں تھیں کوئی پیسے نہیں لے گئے تھے تو یہ اب آگلا جو جو کلپ ہے وہ آپ دیکھ لیں جو کہ اومان ایمبیسی ہے اومان میں جو پاکستانی ایمبیسی ہے ان کے ایمبیسٹر کیاب ہو رہے ہیں کل انہوں نے انٹرویو دیا تھا اردو پوائنٹ پر اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا سعودیہ عرب یا پھر دبائی سے جو فری فلائٹیں جائیں گی وہ کب جائیں گی اور کون لوگ ہوں گے پہلے تو میں اومان گورنمنٹ اور صاحب جلالہ سلطان موظم حیتم بن تارک اور ان کی پوری اسٹیٹ مشینری کا بیعت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے بڑی تعداد میں قیدیوں کی سزائیں معاف کی اس ان قیدیوں میں تقریباً تین سو پچاس لوگ تھے اور تین سو پچاس میں دو قسم کے کٹیگریز میں بتاؤں گا ایک تو وہ لوگ تھے جو تقریب ایک سو باسٹھ کے قریب جو کنویکٹڈ لوگ تھے جو جیلو میں سزائیں کٹ رہے تھے اور جن کی سزائیں ستر پرسن ڈسی پرسن سزدائیں مکمل کر چکے تھے اور دوسری کٹیگری وہ تھی جنہوں نے مائنر کرائم کیے تھے جس میں لیبر وائلیشنز ہیں پریفٹ وائلیشنز ہیں یا ان کے ریزیڈنٹ کارڈ ختم ہو گئے تھے وہ بھی تقریباً دو سو کے قریب وہ لوگ تھے ان کے لیے ہم نے روپیسٹ کی گورنمنٹ آف امان کو کہ ان کی سزائیں معاف کی جائیں اور نہ صرف انہوں نے سزائیں معاف کی سلطان المعظم نے بلکہ انہوں نے ہمیں دو جہاز بھی ارنج کر کے دیئے سلام ایر کی سپیشل فلائٹس اور دونوں فلائٹس آپریٹ ہوئیں ایک سولہ اپریل دوزار بیس کو اور دوسری فلائٹ سترہ اپریل دوزار بیس کو لاہور کے لیے آپریٹ ہوئیں اور الحمدللہ تین سو پچاس کے قریب قیدی جو ہے رہا ہوئے اور اپنی فیملیز کو پاکستان میں جوائن کی فرنز دیکھ لیں آپ کو یہ وید پروف میں نے آپ کو یہ بتایا ہے ہاں اس ویڈیو میں تھوڑا لیٹ ضرور ہو گیا ہے کیونکہ میں کمنٹ نہیں پڑ سکا لوگوں کے میں روز کے روز آپ بھائیوں کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ڈیلی کی نیوز ڈالتا ہوں جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں میں ہر روز کا روز اپ ڈیٹ کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں دو سے تین ویڈیوز آپ کے لیے آجیں اس میں مجھے کیا فائدہ ہے میں آپ سے تو کوئی فائدہ نہیں لیتا ہوں بلکہ آپ اسے بھی فائدہ لیتا ہوں کہ وہ جو ایک ایڈ چلتا ہے اس کے کچھ سینٹیز مجھے مل جاتی ہیں تو اس کا میں فائدہ لیتا ہوں تو بہت شکریہ آپ کا آپ میری ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ویڈیو ملائزہ کرنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ دبائی اور سعودیہ میں بھی ایسی فلائٹس بالکل لگنے والی ہیں اعلان ہو چکے ہیں جو لوگ قیدیز وغیرہ ہیں یا جو لوگ نہیں جا پا رہے ہیں جو ورسٹے بھی ہو چکے ہیں تو دبائی اور سعودیہ کی گورنمنٹ نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ اپنے پاکستانی شہریوں کو پاکستان بھیج سکتے ہیں بغیر فائن کے لیکن ابھی یہ افیشلی طور پر ان کے پیجوں پر نہیں آیا نیوز آئی ہے میرے پاس تو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دی ہے ویڈ پروف اس لیے شیئر کی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ انشاءاللہ آپ کو میں ویڈ پروف ہی سینڈ کروں گا لیکن پلیز وہ ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ وہ ریجسٹریشن کیسے ہوگی اور کون کون لوگ اس فری فلائٹس پر جا سکیں گے یو اے ای سے اور سعودی عرب سے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو پر لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ کو کوئی اور انفرمیشن چاہئے تو اسی ویڈیو کی نیچے آپ ڈسکرپشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کا جواب بھی دے سکوں اور انشاءاللہ پراپر آپ کو جواب بھی ضرور دے دیا کروں گا ٹائم سے سو تھینکس ور وچنگ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ